کئی جماعتیں علامہ اقبال کو برا کہتے ہیں اور شرابی بتاتے ہیں جات کے آپ کی اہنمن کے لڑکے علامہ اقبال کو ولی اللہ کہتے ہیں لارے سکیر لارے رسالہ لارے رسالہ یہ کو بات کیا ہے آپ چوتھی کلاس میں پڑھتے تھے آپ کی والدہ خوص ہو چکی تھی ان کے والد دو بھائی تھے ان کے والد ان کے لئے پراثے پکا کر رکھ دیتے ہیں ایک اس بھائی کے لئے ایک اس بھائی کے لئے کہ دوپیر کھائیں گے اسوبارے پکا کر رکھ جاتے ہیں دوپیر کھائیں گے اس نے لامہ اقبال آئے ان کے پیچھے کتیا جوتی ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے آگئے انہوں نے دیکھا تو پہچان گئے کہ اس میں کوئی مجبوری ہے جو میرے پیچھے پیچھے آئے گی تو کتے کو مجبوری بھوکی ہوگی اور کیا مجبوری ہے جب وہ اپنے چبارک اوپر چڑھنے لگے تو وہ کتیاں نیچے بیٹھ گئی اور ان کو بڑی حسن سے دیکھنے لگی یہ اوپر گئے بھائی اور والد سے چوری جو اپنے ایسے کا پراتھا تھا آدھا کتیاں کو ڈالا اور آدھا اپنے لیے رکھا کہ اس کو میں کھالوں گا لیکن وہ کتیاں نے فوراں نہ کھا لیا اس کے بعد بھی وہ آپ کو دیکھنا شروع ہوگی اثر سے آپ نے سمجھا زیادہ بھوکی ہے مجھے زیادہ بھوکی ہے وہ اپنے حساب ایسے کا بھی اس کو ڈال دی وہ تو کھا کے چلی گی اور آپ سارا دن بھوکے رہے والد کو بھی نہ بتائیں کہ وہ ماریں گے سارا دن بھوکے رہے پھر راک کو والد کو بشارت ہوئی کہ تمہارے بیٹے نے ایک ایسا کام کیا جسے ہم بہت خوش ہوئے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کو ولی بنوائیں گے یہ بقیادہ ایک واقعہ ہے یہ بچپنگا واقعہ ہے پھر جوانے آپ کی جیسے کی گزری اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہے جو آپ کا خادم تھا جو آپ کی حمت کرتا ہے وہ کافی بڑا ہو گیا آپ کے وسائل کے بعد اس نے یہ بات بتائی یہ بات عام ہے اس نے بتائی کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے ہوتے تھے لیکن اس وقت دیکھا کہ ایک بزرگ بھی آپ کے پاس آئے میں احران ہوا کہ دروازہ تو میں ہی کھولتا ہوں یہ کدھ سے آگئے بڑے غور سے دیکھا اب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جاؤ دو گلاس رسی کے لئے میں کہتا ہوں اب ایک ڈیٹھ کا ٹیم میں لسی اس وقت کہاں ملے گی دکانیں بہت دور دور ہیں شہر اب شہر سے بہت دور ہیں انہوں نے کہا نہیں تم لسی لے کے آؤ کہتے ہیں کہ میں جگہ لے کے باہر نکلا اب سوچنے کا لگ لگ لسی کہاں سے ملے گی سامنے گیا تو لیٹ جا رہی تھی دیکھا تو ہاں ایک لسی کی دکان ہے اب میں سوچنے جا رہا تھے یہاں روز آتا جاتا ہوں یہاں دکان ہی نہیں تھی یہ ایک دم دکان کیسے ہوگی کوئی گاگ بھی نہیں میں ان کے پاس گیا لسی تھی بھی لسی دو میں نے پانچے پیکن نوٹ دیا انہیں کہا نہیں یہ واپس لے جاؤ ہمارا اقبال سے یہ ساتھ چلتا ہے کہتے ہیں لسی دی انہوں نے پھی وہ اندر باتیں کرتے رہے اب میں اس طاعت میں کہ وہ بزرگ بار نکلیں گے تو ان کی قدم بوسی کروں گا لیکن ناند میں نے دروازہ کھولا نہیں مجھے ان بزرگ پتہ چلا کہ کب نکلے اور کب گئے پھر وہ خادم کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد ایک دن میں ان کی خدمت کر رہا تھا ہاتھ کون دوبارہ تھا تو پھر میں نے پوچھا کہ ایک تجسس ہے اگر یہ محل کر دیں گے کہ اس نے وہ بزرگ کون تھے اور وہ لسی والے کون تھے کیونکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے میں نے وہ لسی کی دکانی میں دیکھتے ہیں نہ باگ میں دیکھی نہ اس سے پہلے دیکھی تو میرے دل میں یہی پھر جسس ہے ہم مجھے یہی بتا دیں گا اس وقت کون نے کہا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ خواجہ صاحب تھے اور جب کون نے لسی کی فرمائش کری تو داتا صاحب نے لسی کی دکانی گا لگا لگا